سلام علیکم بچوں میں ہوں محمد عرمگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرونا مائلس کی وجہ سے سکول پھر سے بند ہو چکے ہیں اسی سلسلے میں سلسل چلینڈر اکیڈمی نے ہونلائن گلاسز کا آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے بچوں آپ نے مارے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور ایکن کو بریس کرنا اور سبکر کرنا مت دھنا اور اسی سلسلے میں سب سے پہلے میرا لیکچر جو ہے سندھی کا کلاس چہاروں کے لیے کلاس چوتھی کے لیے ہے اور جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر جوزہ پر موجود ہے سبک کا نام ہے قائد آزم صفحہ نمبر جوزہ پر آپ نے کھول لیا ہوگا سبک آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبک کا نام قائد آزم قائد آزم پاکستان کے پہلے ان کے گورنر جنرل رہ چکے ہیں اور پاکستان کے بانی ہے اور آپ کا پورا نام قائد آزم محمد علی چنہ ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم سندھی مدرسات علیہ السلام جو کہ کراچی میں موجود ہے وہاں سے حاصل کی اور اس کے بعد آلہ تعلیم کے لیے آپ وقالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگلینٹ روانا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کو محرز وجود میں چودہ قائد منس سنتالیس بے لائے اور آپ کا انتقال گیارہ ستن مرونی ساو اٹھالیس کو ہوا آپ کا مزار یا مقبرا کراچی کے وسط میں موجود ہے یہ بچوں آپ اس کے بعد میں قائد آزم بھی ان کے سندھی میں ریڈنگ کروں گا اس کو سمجھاؤں گا بھی آپ کو آپ بھی پینسل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں پڑھتے رہنا سبق کو بھی قائد آزم اسانجے وطن پاکستان جو بانی آہے قائد آزم ہمارے وطن اسانجے مطلب ہمارے وطن پاکستان کے بانی ہیں سندس پورو نالو محمد علی آہے آئیں جناح سندس لکب آئے آپ کا پورا نام محمد علی ہے اور جناح آپ کا لکب ہے ہو پنجویہ ڈیسمبر اڑنا سو سٹھ سٹھ تے چھہتر تے کراچی میں جاؤ ہو آپ پچیس ڈیسمبر اٹھارہ سو چھہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے جاؤ ہو ملنہ پیدا ہونا اپتدائی تعلیم سندھ مدرسط الاسلام خان حاصل کیا ہے آلہ تعلیم لائے انگلائنڈ ویو اتا وکالت جی ڈگری حاصل کیا ہے آپ نے اپتدائی تعلیم شروعاتی تعلیم بیسک تعلیم سندھ مدرسط الاسلام کراچی سے حاصل کی اور آلہ تعلیم کے لیے انگلائنڈ روانہ ہوئے وہاں سے وکالت یعنی کہ وکیل وکالت یعنی کہ جو ہے کیس وقت لڑنا ہوتا ہے وہ وکیل کے حدہ وکالت کی ڈگری حاصل کی پاکستان چوڑہ آگست انیس ساو سدہ تالی یا تے دنیا جے نقشے تھے اُبھریوں اس کے بعد پاکستان کونسے دن کو انہیں کے آزاد ہوا چودہ آگست انیس ساو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر زائر ہوا یا سامنے آیا قائد آزام پاکستان جو پہریوں گورنر جنرل مقرر تھے ہو قائد آدم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے قوم خیف بابائیں قوم جے لکب سا یاد کرے تھی قوم آپ کو بابائیں قوم ہم کے لقب سے یا نام سے یاد کرتی ہے قائد آزام گیارہ سپٹمبر انہیں ساوٹھے تالیہ تھے وفات کہیں اور قائد آزام گیارہ سپٹمبر انہیں ساوٹھے تالیس کو وفات پا گئے تھے یعنی کہ پاکستان ازاد ہونے کے بعد ایک سال کے بعد اگریبن جو ہے وفات پا گئے تھے سندس مقبر کراچی جے وچ میں آہے اور آپ کا مزار یا مقبرہ کراچی کے وسط میں ہے یا کراچی میں موجود ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سبق سمجھایا ہوگا اور آج کا میرا پہلا لیکچار یہاں پر استطام ہوا امید کرتے ہیں انشاءاللہ لیکس ایک ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ